سبسکرائب کریں میری چینل جائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکنٹ کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میں نائنٹ کلاس میں کل ہم نے سکیل نمبر ایک کی پیپر بارڈ کی تھی کاغج بارڈ کی تھی آج ہم سکیل کو پورا کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے اس طرح سے ہماری یہ پیپر بارڈ ہو گئی تھی ہم میں اس کو اپنے سائٹ گھوما لیتا ہوں کیونکہ یہ ہائٹ میں سکیل ہے اس طرح سے کل ہم نے فری ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا الیویشن سائٹ پلان اور پروجیکشن یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ناب کے اوپر جو ہے ایک ڈیٹھ سینٹی میٹر پر ایک لائن لگا دو پھر ایک ڈیٹھ سینٹی میٹر دوسری لائن لگا دو اس طرح سے ان دو لائنوں کے بیچ میں اس طرح سے لکھ دو جیسے یہاں پہ ایلیویشن سائٹ پلان اور پروجیکشن ہم نے لکھ رکھا اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے اب ہم اگلا کارے پورا کرتے ہیں اگلا شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں آپ کی ایچ کی سکیل بنی ہوئی ہے اور اس کے ناب بھی پورے پورے دیئے ہوئے جسے ہی ساپسا ہم ناب دیں گے جیسے جو کے ہماری سانٹی میٹر کی تو ہم کیا کریں گے جو آپ کا پاس院 pata ہے آپ کا پھوینٹ 5 سانٹی میٹر کا اس فٹے سے ہم نے یہاں سے namp یہاں بھی نہ پیں گے یہ ہم نے یہاں پہ کار دیا ہے اور ہم اوپر بھی پانچ پانچ سینٹی میٹر دونوں سائٹ کار دیں گے یہاں سے یہ اور یہاں پہ پانچ سینٹی میٹر کار دیں گے تو بیچ پہ دس رہ جائے گا تو اس کو ہم نے ملا دینا ہے اس طرح سے ہم اس کو ملا دیں گے اور آپ کے پاس ایچ میں میں یہاں پہ جوڑا ہو ہوتا ہے جوڑا ہو آتا ہے تا ایچ تبھی ایچ پورا ایچ بنتا ہے تو وہ دوری کٹنی آپ کی ہیں وہ ہے دس سینٹی میٹر کے بعد پانچ سینٹی میٹر ایک چول میں ہائٹ اس کی پچیس تھی تو تبھی پوری ہوتی ہے یہاں سے ہم چھوڑیں گے دس سینٹی میٹر اور پھر پانچ سینٹی میٹر یہاں بھی اسی طرح سے دس اور پانچ سینٹی میٹر اور ہم اس کو آپس میں ملا دیں گے یہ آپ کی ایلیویشن بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتا ہے اس طرح سے اب ہمارے پاس یہ جو لائن ہے ہم اس لائن کو مٹا سکتا ہے کیونکہ اب ہمارا ایچ جو ہے وہ ناب اس کے پورے آگے اس طرح سے اب جب یہ تو ہم نے دیکھا ہے اس کو سامنے سے ایلیویشن ہمیں اس کو سائٹ سے دیکھیں گے ہمیں اس کی ایک ہی ٹانگ دکھائی دے گی یہ تو یہ جو جوڑا ہو اس کا ہے یہ ہم نے اس کو ڈوٹڈ بنانا ہے آپ یہاں سے ناب بھی سکتے دس پھر پانچ اور یہاں تو اس کے آپ سیدھے پروڈیکشن لے سکتا ہے یہاں سے یہ جو آپ نے ناب لگا کیونکہ یہ تو ہم نے یہاں بھی ناب ہوا یہاں سے آپ نے ڈوٹڈ لائن یہاں پہ لگانی ہے اس طرح سے اور یہاں بھی آپ نے نیچے بھی ڈوٹڈ لائن گانی اس طرح سے آپ کا جو کاریاں جلدی ہو جائے گا یہ آپ یہاں ناب تے تو سمیں آپ کا جاتا لگ سکتا ہے آپ سے بھی ناب اچھے سے لے سکتا ہے تو اب آپ نے آپ کا یہ ایلیویشن بن گیا یہ آپ کا سائٹ بن گیا ہم نے بنانا ہے پلان تو جب آپ اوپر سے اس کو دیکھیں گے ایچ کو ہوں تو یہ جو آپ کی لائن ہے یہ ایک بلوک آپ کو یہاں دیکھے گا سکیل ڈرائیگ میں سمجھ برباد ہو جاتا ہے اس طرح سے جلدی ہو جاتا ہے اب یہ آپ کا پروڈیکشن ہے اس میں پروڈیکشن کچھ ہے نہیں ہے ایک چیز دھیانے میں کل بھی بتانا بھول گیا تھا جب بھی آپ سکیل ڈرائیگ میں آتے ہیں یدی آپ کا یہاں پہ برگ بن رہا ہے تو آپ کی پیپر ڈویجن صحیح ہے یہ پیپر ڈویجن کو دیکھنے کی پہچار ہے کہ اگر آپ کا یہاں برگ بن رہا ہے تو آپ کا صحیح ہے اور یا یہاں پہ برگ نہیں بن رہا ہے تو آپ کی پیپر ڈویجن گلت ہے تو آپ اس طرح سے اپنی پیپر ڈویجن خود بھی دے سکتا ہے یہ آپ کی سکیل جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے پہلی سکیل ہے اس طرح سے آپ نے بنانی ہے اب اس میں کیا کمی رہتی ہے سب سے پہلے آپ نے سپائی کا بیشہ دھیان رکھنا ہے اس کے آپ کو الگ سے مارک سے اور یہاں پہ آپ نے فٹہ ضرور بنانا ہے جس فٹے سے آپ نے یہ سکیل بنائی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے تین لائنے لگانی ہے جیسے میں یہاں لائنے لگا رہا ہوں ایک اور یہ سمان دوری پہ ہوگی سمان ترے کھائیں ہوگی دو یہ میں تھوڑی کم لائنے لگاتا ہوں تین اس طرح سے آپ نے لائنے لگانی ہے آگے سے میں اس کو ملا دیتا ہوں اس طرح سے اور یہاں پہ میں اس کو فٹے کو ایسے ٹوٹا ہوا سا شو کرتا ہوں یہ کافی لمبا فٹہ ہمارا ہے آگے کو اب یہاں پہ ہم نے یہ جو آپ کا فٹہ ہے جو میں نے اس میں بنایا ہے یہ ہی فٹہ آپ نے یہاں پہ اس میں درشانہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جیسے یہ آپ کے جتنے بھی اس کے سینٹی میٹر ہیں اس سینٹی میٹروں پہ آپ نے نشان لگانا ہے آگے آپ اس میں دور دور نشان ایسا لگا سکتا ہے اور نیچلی جو آپ کی لائن ہے اس لائن پہ بھی آپ نے اسی طرح سے بیچوائی لائن پہ بھی آپ نے اس طرح سے نشان لگانے ہیں فٹے کے آپ کو دو نمبر الگ سے ملتے ہیں تو آپ نے بشے دھیانک نہ ہے کہ آپ کا فٹہ جو ہے وہ اچھے سے بنا ہونا چاہیے جس طرح سے میں نے لائنیں لگا دی ہے اب میں ان لائنوں کو آپ اس میں ملا دیتا ہوں یہ نشان آپ کے بہت صحیح اور سیدھے ہونے چاہیے اب میں اس میں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ کی لائن ہے یہ نیچے تک آئے گی یہ دس ہے یہ بھی نیچے تک آئے گی آگے میں نے سیدھا یہ پندرہ بیس پچیس اور تیس اس طرح سے میں نے لائنیں لگا دی ہے ہم اس میں یہاں پہ لکھ دوں گا یہ آپ کا ہے پانچ سینٹی میٹر یہ آپ کا ہے دس پندرہ بیس پچیس اور تیس اور میں یہاں پہ بھی لکھ دوں گا سکیل نمبر 1.5 سینٹی میٹر اس طرح سے آپ نے اس میں لکھنا ہے تو یہ آپ کا دو نمبر پکے ہوگی اتنا سا کارے آپ نے کیا اور یہ دو نمبر آپ کے پکے ہوگے اس طرح سے آپ نے کارے کرنا ہے اور یہ آپ کی سکیل نمبر 1 جو ہے وہ بن کے تیار ہوگی ایسے آپ نے یہ بنانی ہے میں اس کو دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کی سکیل جو ہے وہ بن کے تیار ہوگی اور آپ سکرین پہ بھی اس کو دیکھ سکتا ہے کیسی یہ بننی ہے اس طرح سے آپ نے یہ بنانی ہے اور کوشش کرو کہ سکیل نمبر 2 کی پیپر ڈویزن کرو جو میں نے کل آپ کو کروایا پیپر ڈویزن کی ویڈیو آپ نے پچھلی میری دیکھی ہے اور اب پھر بھی نہیں آتی ہے کل میں آپ کو دوبارہ سے پھر سکیل نمبر 2 کی کاغج باٹ بتاؤں گا اب ہماری سکیلی بن کے تیار ہوگی اب ہم نے اس میں زیادہ کلاکاری نہیں کرنی ہے صرف ہم نے اس میں length breadth اور height ہم نے اس میں لکھنی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے یہاں تک اس کی length اس میں لکھ دیں گے یہاں ہم اس کی breadth لکھ دیں گے نیچے اور ہم یہاں پہ اس کی height لکھ دیں گے اس طرح سے اس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جیسے ہمارا ہے یہاں ہم ایک arrow connection بنا دیں گے یہاں بھی arrow connection بنا دیں گے اور ہماری اس کی height جیسے تھی پچیس سینٹی میٹر ہم یہاں لکھیں گے پچیس سینٹی میٹر ٹھیک ہے جی ادھر ہم کیا کریں گے یہاں بھی ہم dotted line لگا دیں گے اور یہاں بھی dotted line لگا دیں گے اور یہاں بھی ہم arrow لگا دیں گے اور یہاں ہم لکھ دیں گے بیس سینٹی میٹر اور یہاں ہم لکھ دیں گے پانچ سینٹی میٹر تو زیادہ ہم ایسے چاہیں تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں یہ دس سینٹی میٹر ہے یہ پانچ ہے یہ دس ہے اس طرح میرے حساب سے scale میں زیادہ گندسہ پڑ جاتا ہے جو teacher چیک کرنے والا ہے اس کے پاس question paper ہوتا ہے یا کتاب ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا کہ کونسی وٹی کتنے سینٹی میٹر کی ہے length breadth اور height یہ تین جیچے لکھنے ہی ضروری ہے نہیں تو آپ الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ یہاں پہ لکھ دو length equal by 20 cm breadth 5 cm height 25 cm ایسے بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں یہاں آپ لکھ سکتے ہیں scale number 1 یہاں کی scale number 1 ہے اس طرح سے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں چاہو تو آپ الگ الگ سے بھی لکھ دو یہاں لکھ دو 5 cm یہاں لکھ دو 10 cm یہاں لکھ دو 5 cm اگر آپ نے زیادہ کلاکاری کرنی ہے پر آپ کی scale صحیح ہونی چاہی زیادہ لکھنے سے زیادہ نمبر نہیں ملیں گے نمبر آپ کے ملیں گے کیا آپ کی elevation side plan اور آپ کا projection صحیح بنا ہو پھٹا آپ کا ہے یہ ضروری ہے جو ضروری ہے وہ چیز میں آپ کو بتا دیئے یہ ضروری ہے اس کے دو نمبر ہے لکھائی کے آپ کے الگ نمبر ہے elevation side plan کیا آپ کے الگ الگ مارکس ہے تو اس طرح سے آپ نے ہی بنانا ہے اگر آپ چاہو تو الگ الگ پھٹی کا الگ الگ نام بھی لے سکتا ہے میری حساب سے تو اتنا کافی ہے موسیقی